السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی جو ویڈیو اس میں ہم ریویو کریں گے یو کمپنی کے یہ نوز کلنسنگ سٹریپس تو یہ ان کی پرائس کیا ہے یہ کام کیسے کرتی سب پچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکیس کرتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی میں پہلے آپ کو پیکنگ دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ جس طرح سے یہ ساشہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ پیکنگ میں ہے اور یہ آپ کو ایک ملے گا اس کے اندر اور اس کا پیک بائی کریں گے تو وہ ہوگا ون سکسٹی سے لے کر ٹو ہنڈرڈ روپیز کے قریب کا آپ کو یہ پیک ملے گا جس کے اندر فائیو موجود ہوں گی تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ بلیک ہیڈز و وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتی ہے ڈرٹ کی لیئر کو ڈرٹ سکن سیلز کی لیئر کو ریموو کرتی ہے بیک سیٹ پہ اس کے یوز کا طریقہ لکھا ہے انگریڈینس لکھیں گے اور نیچے پیکچرز بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کسطہ سے یوز کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے انگریڈینس میں میں بتاتی چلوں کہ پیرابنز شامل ہیں تو اگر آپ کو پیرابنز نہیں پسند یا آپ کو کوئی الرجی وغیرہ ہے تو پھر آپ اس پرڈکٹ کو نہ یوز کریں طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی نوز کو ویٹ کرنا ہے صاف کرنا ہے ویٹ نوز کی اوپر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے پندر منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس کو ایک سائیڈ سے پکڑ کے کھینچ کے ریموو کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی پینفل بھی ہے اچھا ایک تو پیک مل جائے گا جس کے اندر پانچ موجود ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل یو کریم جو ہر ریموو کریم ہے اس کے ساتھ آفر چل رہی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ایک نوز ٹرپ فری ملے گی 75 ایمل کی جو پیکنگ ہے جس کی پرائس 160 روپیز ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک یو فری ملے گی اچھا یہ میں نے خود ٹرائی کی ہے میں نے اس کو یوز کیا اور اسی طرح سے جو انہوں نے طریقہ لکھا ہوا تھا اوپر بلکل اسی طریقے سے میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اپنی ناک کو ویٹ کیا اور پھر اس کی جو شائننگ والی سائیڈ تھی وہ رکھ کے اپلائی کیا اور پورے 15 منٹس میں نے ویٹ کیا اور پھر اس کو ریموو کیا تو بہت زیادہ پینفل تھی لیکن بہرحال اس نے بلیک ہیڈز کو ریموو کیا میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ اس کے ساتھ پلاسٹکی لائننگ لگی ہوئی ہے اور یہ وائٹ کلر جس طرح بکرم ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہے ناک کی شیپ میں اور یہ جو شائننگ والی سائیڈ ہے یہ آپ نے ناک کے ساتھ چپکانی ہے اور جو اس کی ڈل سائیڈ ہے وہ اوپر کی سائیڈ پہ ہوگی تو یوز کرنے کے بعد جس طرح سے وہ نکلی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں بارال میں شو کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے یہ یوز کرنے کے بعد اس کی کیا صورتحال تھی تو اس نے واقعی ہی ریموو کیا تھا بلیک ہیڈز کو اور وائٹ ہیڈز کو ڈیڈ سکن لیئر کو اوپر سے ریموو کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ جو دو آپ کو کٹس نظر آ رہے ہیں وہ کٹس والی جو جگہ تھی وہ بلکل اسی طرح خالی رہ گئے یعنی کہ ادھر اس نے کام نہیں کیا ظاہر ہے جب لگی نہیں تو کام کیا کرنا تھا تو باقی ناک بلکل صاف ہو گئی لیکن جو یہ کونے والی جو جگہ تھی ناک کے جو دونوں کونے ہوتے ہیں وہ اسی طرح اوپر بلیک ہیڈز ویسے کے ویسے ہی تھے تو اس لحاظ سے یہ مجھے پسند نہیں آئی لیکن جہاں جہاں لگی وہاں پر اس نے اچھے سے کام کیا اوپر میں دکھانے کی کوشش تو کہہ رہی ہوں لیکن صحیح سے نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ واقعی بلیک ہیڈز وائٹ ایڈز سارے چپکے نکل آئے تھے اس لیے تو اتنی زیادہ پین ہوئی تھی تو یہ جو ناک کا ایریا ہے یہ کونے والا جو ایریا ہوتا ہے یہ والا یہ اسی طرح رہ گیا تھا بلینک بلکل وہ نظر آرہا تھا الگ سے اور اس کے جو سرفیس ایریا ہے یعنی چھوٹی سی سٹریپ ہے پراپرلی اگر ناک تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو نہیں یہ پورے سے نہیں یہ ریموو کر سکتی تو بہرحال میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی اس سے بہتر ہے کہ آپ بلیک ماسک یوز کریں جو چارکول ماسک ہوتا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ انتہائی افورڈبل پرادکٹ ہے تو اس لحاظ سے میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے میرے ہزبنڈ نے بھی ٹرائی کیا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ